اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ پہلا سوال ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر شرعی مسائل کا مزاک اڑایا جاتا ہے جہاں ہر چیز کو عقل کی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ دینی مسائل قرآن و سنت کی حوالے سے دیکھے جاتے ہیں عقل کی بنیاد پر نہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کے شرعی مسائل کا مزاک اڑانا کہاں تک درست ہے نحمدہو غنو صلی علیہ رسولی الكریم امہ آباد سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا کہ آج پھر آپ نے مجھے سٹوڈیو میں دعوت دی اور آج جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ متفضل سوالات کا سیشن ہے اور ایک اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ سوشل میڈیا پر یہ قرآن سنت کے مسائل کا مزاک اڑایا جاتا ہے پہلی بات تو ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت یوں سمجھیں کہ جیسے امریکہ یورپ کی سپر مارکیٹ ہے امریکہ یورپ میں سپر مارکیٹ کے اندر حلال حرام سب سٹف بیچا جاتا ہے جو حلال خریدنے والے حلال خریدتے ہیں حرام والے حرام خریدتے ہیں جو دونوں خریدنا چاہے دونوں خریدتے ہیں تو گویا ہے کہ ایک سوپر مارکیٹ ہے اور اوپر مارکیٹ میں سب کچھ چلتا ہے آج سوشل میڈیا کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ اس میں جائز نجائز حلال حرام ہر طرح کا سٹف جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہاں ڈال دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا عام طور پر چونکہ جو بھی سٹف ڈالا جاتا ہے اس پر جو پیسی کی ارننگ ہوتی ہے عام طور پر جو لوگوں پر یہی گوان کیا جا سکتا ہے وہ پیسی کی ارننگ مطلوب ہوتی ہے اور وہاں سے پیسے کماتے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو سٹف ڈالا ہے قرآن سنت گروش میں اس کی کیا حقیقت ہے فیطرت گروش میں اس کا کیا حکم ہے یا معاشرتے اور اخلاقی طور پر اس کے کیا برے اثرات ظاہر ہوں گے وہ اس سے بالکل جو بے بہرہ ہو کر ان کے سامنے اپنی ایک مطمع نظر ہوتا ہے بس اس سے پیسے کمائیں اور ایک انار کی جو ہے کہ محل معاشر میں پیدا ہو تو اس میں ڈالتے رہتے ہیں اصل میں سوشل میڈیا پر اس قسم کے سٹف ڈالنے والے تین طرح کی بنیادی غلطی کرتے ہیں پہلی تو غلطی اس کو میں کہوں گا ایمانی غلطی ایمانی غلطی کا مطلب ہے کہ قرآن سنت کے آکام اور مسائل ایسے سینسٹیو ہیں ان کے مزاق اڑانے پر ایک مسلمان جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر غیر مسلم ہیں تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کیونکہ غیر مسلم بھی اگر قرآن سنت کے کسی حکم کا مزاق اڑاتا ہے تو وہ بھی مجرم قرار دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا زمانہ جہلیت اور کفر میں کافر ہونے کے باوجود انہوں نے جب مزاق اڑائش سیزا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کو معاف نہیں کیا تو معلوم ہے کہ مزاق اڑانا جو ہے یہ ایک ایسی بری ہاں آپ کو جو ہے کچھ تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں علم اختلاف ہے آپ ایک چیز کی تقزیب کرنے ہیں نبی کے تقزیب کرنے والوں کو نبی نے چھوڑ دیا لیکن جو تھٹھے اڑائے مزاق اڑائے ان کو معاف نہیں کیا حجب کیا ان کو معاف نہیں کیا اور ان کو جس کا موقع ملا آپ نے اس کو بقیادہ قتل کیا اس کا مطلب ہے کہ کافر ہونے کے حالت میں بھی اگر آپ اسلام اور پغمبر اسلام کا مزاق اڑائیں گے تو یہ قابل معافی نہیں ہے جب بھی اسلام کو موقع ملے گا وہ آپ کے اوپر یہ سزا جاری کرے گا جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سزا جاری کی اور قرآن کریم نے بھی کہا تو کفہی ناکل مستازین تو کفہی ناکل مستازین اللہ نے فرما کہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اے پغمبر آپ پریشان نہ ہو آپ کا اس سزا اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں چلانچہ جس نے بھی جب مزاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وقت میں خصونا کسی نہ کسی آفت اور بلا کے اندرسوں کو گرفتار کیا تو یہ ان کی جو ایک ایمانی غلطی ہے کہ اگر مسلمان ملاق اڑاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے غیر مسلم اڑاتا ہے تو وہ یقینا جو ہے وہ بلکل خطرناک جو ہے وہ برزق پر کھڑا ہے موقع ملا تو اسلام اس کو سا دے گا دوسری علمی غلطی علمی غلطی یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سنت کا یہ حکم عقل کے خلاف ہے اس پر ملاق اڑاتے ہیں اور اپنے عقل کو میار سمجھتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی بدعقلی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک خلاف عقل ہونا ایک مافوقل عقل ہونا اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے ہاں مافوقل عقل ہے اب مافوقل عقل کو کوئی خلاف عقل نہیں سمجھتا اور آج یہ بے وقوف لوگ جائے وہ مافوقل عقل جو ہماری عقل سے بالا تر ہو اس کو سمجھ دے گئے عقل کے خلاف یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں بھئی عقل میں تو کیوں آئے گا وہ خلاف عقل سے اوپر کی چیز ہے عقل کے اندر تو وہ چیز ہے جو عقل کے لیول کی ہو لہذا یہ وہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا پڑا لکھا شو کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں روشن خیالی والے لوگ ہیں لیکن خاجہ مجذوب کے بغال یہ خیالی روشنی ہے وہ خیالی روشنی ہے وہ یہ سمجھ تو حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شف علی تھانوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ما فوق العقل ہے اس کی مثال بڑی خوبصور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں گھروں کے ادھر عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں بچے پیدا ہونے کا جو پروسس اللہ نے رکھا ہے یہ خلاف عقل نہیں ما فوق العقل ہے ایک تنگ راستے سے اللہ کیسے سہل کر دیتا اس کو اور چھے آٹھ پونڈ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے عقل نہیں تسلیم کر سکتی تو فرمائے یہ خلاف عقل نہیں یہ ما فوق العقل ہے دنیا کا کوئی سرجن دنیا کا کوئی طبیب اس کو کہے گا نہیں یار یہ پیدائش تو خلاف عقل ہو رہی ہے وہ کہہ گا نہیں بھی یہ عقل میں آنے ہوئی یہ عقل جو اوپر کی بات ہے اللہ کیسے کرتا ہے وہ سمت سبیلہ یسرہ جو قرآن نے کہا پھر ہم تنگ راستے کو ایسا آسان کر دیتے ہیں تو یہ یہ ما فوق العقل تو پہلی بات ہے یہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں خلاف عقل جیسے حضرت علی مرتضہ باب العلم و قضاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر دین عقل عقل جو ہے کہ مطابقہ کو چلتا تو کیا ہوتا کہ موزے کے اوپر مسا کرنے کے بھی آئے اس کے نیچے مسا کیا جاتا معلوم ہے کہ عقل نہیں کہ برابر نہیں عقل جو اوپر کی چیز ہے اب موزے سے اوپر مسا کرنا اس کو ہم خلاف عقل نہیں کہیں گے ما فوق العقل کہیں گے یہ ما فوق العقل ہے یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں اور پھر آج کے آج جیسے لوگ جو استضاع اڑانے والے ان کی عقل تو عقل سلیم بھی نہیں ہے اور یہ گفتگو تو عقل سلیم کے بارے میں ہو رہی ہے وہ تو ویسے عقل فاسد کا شکار ہے اور عقل فاسد کے اندر تو بہن بیگر میں بھی فرق نہیں کیا جاتا حلال حرام نوٹ میں بھی فرق نہیں کیا جاتا حلال گوشت حرام گوشت میں بھی فرق نہیں کیا جاتا عقل فاسد ان میں بھی فرق نہیں کرتی اسی وجہ سے قرامتہ فرقہ پیدا ہوا مصر کے اندر عبیداللہ بن حسن قیروانی پیدا ہوا جس نے کہا کہ بھی بہنوں کی شادیاں کر کے غیر ہو کیوں کیوں دیتے ہو اس کی حسن جمال سے اس کے سلیق مندی سے تم واقع وہ گھر کی دور گھر میں رکھو اس نے اپنی فاسد عقل سے فیصلہ کیا کہ بہن کوئی بیویوں نہ کر رکھو بجائے باہر دینے تو معلوم ہے کہ عقل فاسد تو بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتی اور آپ جو قرآن سنت کے وہ احکام جو گہرائی سے بھرے ہوئے ہیں اس کی وسط آسمان و زمین سے بڑھ کر اس کو آپ اس عقل کے ترازو پر رکھیں لوہہ تولنے والا ترازو اس کے اوپر سونا تولنے والا ترازو اس پر لوہہ تولنے سونا ترازو پاش پاش ہو جائے گا آج ہماری عقل کا ترازو اثر میں اتنا نازو کا کمزور ہے کہ قرآن سنت کے گہرے مسائل اس کے اوپر رکھیں ہماری عقل پاش پاش ہو جاتی ہے اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ خلافی عقل ہے یہ ان کی علمی غلطی تیسری ان کی اخلاقی غلطی اخلاقی غلطی ہے کہ آج کی سیولائی اس دنیا کے اندر تھٹھا مذاق کا دور نہیں ہے بلکہ ہی ڈیبیٹ کا زمانہ ہے آپ علمی تحفظات ہیں آپ علمی طریقے پر ثابت کریں کہ آپ کی یہ جو بات غلط ہے یا آپ کی میری بات جو اس لیے صحیح ہے تو گویا کہ دلیل سے مانیں اور دلیل سے منوائیں اس میں اس سزا اور تھٹھا اڑانا یہ آپ کی اخلاقی جو اب طریقی علامت ہے آپ اخلاقی طور پر اترے پست ہیں اور آپ کے بات اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور آپ مذاق اڑا کے اپنے اندر کا نفرت اور عداوت گزائے کرنا چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ اخلاقی بیماری مبتلا نہ ہوتے تو آپ جو اس کے لئے دلائل پیش کرتے کہ اسلام نے یہ جو بات کی ہے یہ دیکھو یہ ہمارے تحفظات ہیں اور یہ دلائل ہیں اور یہ ہمارے سوال یہ چیلنجز ہیں اسلامی سکولر اس کا جواب دیں اگر آپ کو جواب نہ دے تو پھر کوئی مائی کا لال کھڑا ہو لیکن الحمدللہ اسلام کے جو سکولرز ہیں وہ دنیا کی ہر خطے قدر موجود ہیں اور اپنے اپنے انداز سے وہ اسلام اور پغمبر اسلام کی خلاف اٹھنے والے شباہت کا جو عملیہ میٹ کر دیتے ہیں اور یہ حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت تائفہ دل منصورہ ایسی رہے گی کہ جو جو ہے وہ احکام شریعہ کے خلاف جو بھی تعویلات پیدا کریں گے لوگ تو وہ بظاہر ایسا لگے گا جو بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن فرمایا کہ ایسے تائفہ منصورہ ایسے اہل علم موجود ہوں گے وہ علم کی ایک پھونک سے اس کو ہوا کر دیں گے تو آج بلحمدللہ کوئی ایسا شباہ نہیں ہے جس کا جواب اسلام پغمبر اسلام کے ان خدام نے نہ دے دی ہو تو یہ ان کی اخلاقی جو ابتری ہے اس وجہ سے وہ جو یہ حرکت کرتے ہیں اپنی اندر کے عداوت اور جہالت کو ظاہر کرتے ہیں اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس سوائی تھٹا اڑانے کے اور کچھ نہیں ہے اس لئے ایسی حرکات کی جاتی ہے لیکن باہر جو سوشل میڈیا میں نے بتایا وہ تو ایک گیا کہ وہ پیسے کی ایک مارکیر بن گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ایسے کرنے والے جو ہے وہ یقینا نہ صرف گناہ گار بلکہ میں نے بتایا اگر مسلمان ہیں تو دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں مرتض ہو جاتے ہیں لہٰذا ان کو توبہ کر کے تجدید ایمان کرنا چاہیے اور جہاں اگر نکاح تھا تو وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا اور اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو بھی اس چیز سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ دارے کہ وہ خطرناک جو ہے وہ پوائنٹ پر کھڑے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسلام اور پیغم اسلام کے مذاق اڑانے والے کو کبھی معاف نہیں کیا